وستی زلہ گاندربل کے بٹھ مالا سنبل بالا گھونڈ کے وارڈ نمبر تین میں ترسلی نظام درہم برہم مقامی بستی کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا زلہ انتظامیہ گاندربل سے مقامی بستی میں ترسلی نظام کو بہتر بنانے کا کیا مطالبہ وستی زلہ گاندربل کے بٹھ مالا سنبل بالا گھونڈ کے وارڈ نمبر تین کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بستی میں ترسلی نظام درہم برہم ہے جس کے نتیجے میں مقامی بستی کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقامی بستی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے از خود بستی میں آرزی بجلی کے کھمبے نصب کیے ہیں اور محکمہ کی طرف سے آج تک اس بستی میں کھمبے نصب نہیں کیے گئے ہیں اور یہاں ترسیلی لینے کھمبوں کے بجائے درختوں سے لٹکی ہوئی ہے جسے یہاں کبھی بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بستی کے ایک طرف اور ایک بستی بیس گرانوں پر مشتمل ہے جو موسمی بہار میں بنیادی سہولیات کے فقدان کی ادم دستیابی کی وجہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر مقامی بستی میں بجلی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرانے کے لئے محکمہ بجلی کا کوئی بھی ملازم نظر نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے براباری کے دوران لوگوں کو گونہ گو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے مقامی بستی میں تارسلی نظام کو بہتر بنانے کے لئے کئی بار محکمہ بجلی کے افسران کو بھی درخواست دی جبکہ بیک ٹو ویلیج پروگرام میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا تاہم آج تک ان کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لئے محکمہ کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وقت پر بجلی فیس ادا کرنے کے بعد بھی انہیں معقول بجلی سپلائی فراہم نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے لیفٹینن گورنر منوز چنہا زلی انتظامیہ گاندربل اور محکمہ بجلی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بستی میں تارسلی نظام کو بہتر بنانے کے لئے اقدامات کیے جائے تاکہ موسمی سرما کے دوران انہیں مزید مشکلاتوں کا سمنا نہ کرنا پڑے میرا نام ہے بشارت مولا بھوگڑا میں لگ بھٹ مولا وارڈ نمبر تین سے بلونگ کرتا ہوں ہماری مشکلات یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں نہ تار ہیں نہ بجلی پول ہیں آپ نے دیکھا خود بخود خود آپ نے دیکھا دیکھو کیا حالات ہیں ہمیں کریڑ تار ہے جگہ جگہ پہ جب تار گر جاتی ہے تو لائن مین تو یہاں نام و نبود بھی نہیں ہوتے وہ تو یہاں آتے ہی نہیں ہمیں خود ٹھیک کرنے پڑتی ہے اگر جالی مالی نقصان ہو جائے تو اس کا ہم تو زموار نہیں ہیں لیکن پھر بھی جب لائن مین کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں خود بخود ٹھیک کر دیجئے اس لئے ہم خود ٹھیک کرتے ہیں اور ہمیں سب سے دوسری دوسری پرابی میں ہمیں روڑ کی آپ نے خود دیکھا ہمیں نہ روڑ ہے نہ راستہ ہے کہیں ہماری یہ تین مانگیں ہم یہاں کے ایڈمنسٹریو ڈپارٹمنٹ سے اور ڈی سی صاحبان سے اور ال جی منو سنہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یہ فل فور تین مانگیں پوری کی جائے ہم یہاں لگ بگ بیز گھر ہیں لگ بگ بیز گھر ہیں جو وہ سائٹ والے گھر ہیں لگ بگ چودہ گھر وہ بھی ہیں وہ لگ بگ مارچ میں یہاں آتے ہیں وہ ڈیسمبر میں یہاں سے چلے جاتے ہیں انہیں بھی ہمیں یہاں ہی سے پاور لائن لے جاتے ہیں اور ہمیں بہت پرابلم ہے بہت لگ بگ دیکھو آپ نے خود دیکھا یہاں ہمیں پاور کی کتنی مشکلات میں ایڈمنسٹریو ڈیپارٹمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فل فور یا تو ایک ٹرانسفارمر دیا جائے پچیس کیوی کا اور تار اور پول جو بیل ہیں جو ان کی بیل ہے بجلی بیل ہے وہ تو ہم ہر مہینے فل اپ کرتے ہیں ہمیں وہ نہ تو یہاں گھر تو پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ وہاں روڈ پہ کہیں کسی دکان کے پاس کہیں بازار میں ڈال دیتے ہیں پھر ہمیں مہینے کے بعد ایک مہینہ ہمیں ہو جاتا ہے پھر دوسرے مہینے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کی بیل وہاں رکھی ہوئی ہے پھر وہاں سے ہم لاتے ہیں پھر بل ہم بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں بہت پرابلم ہے بہت لائنمنٹ تو آتے ہی نہیں ہیں وہ تو دکھائی نہیں دیتے ہیں کون ہے کون نہیں ہے کون ہے پھر چھپانی اگر چھپانی گزار میں آپ کو بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ ہمارے دریوں فریاد یہاں سے لے آئے اور گلیشی ٹائم کبھی بہت شکریہ گزار ہوں میرا منظر ہمیں بھوکڑا ہے اور میں سنربالہ میں رہتا ہوں یہاں سے لگ بگ گاندربال سے تیس کیلومیٹر یہاں پر ہم رہتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی مشکلات آئی ہم تیس اور لگ بگ ہمیں یہاں سائٹ سے لگ بگ بیس گار اور بھی ہیں جو مارچ میں آتے ہیں اور ونٹر میں لے چلے جاتے ہیں اس لئے کیونکہ یہاں پر بجلی سپلائی پوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس لئے وہ اپنے یہاں سے اپنے گار اور ڈیرہ اٹھا کے وہاں میں ہائیوے پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر توار ہیں پول ہیں ہمیں لگ بگ جب ہمارے جو صاحبہ ہیں اس سے لگ بیس سال ہوگے ہم یہاں اس سے پہلے لگ بیس سال اور رہتے تھے کیونکہ چالیس سال سے ہمیں کوئی بجلی نہ سپلائی نہ کوئی پار نہ توال کوئی بھی نہ فوٹ پاتھ بھی نہیں ہے نہ روڈ ہیں اس لئے ہم سب گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے ہمیں بجلی دیجئے اور پار پول اور فوٹ پاتھ اور پی ایم جی روڈ بھی کوئی نہیں ہے بلاک والوں سے گزارش کرتے ہیں وہ آج کل اور کچھ نہیں ہے کوئی نہ لینڈمنٹ یہاں پر آتا ہے نہ ہم کسی کو جانتے ہیں کوئی آتا ہے تو جب انسان جانے کا یہاں بھی ہماری سزاعت لینڈمنٹ ہے مگر کوئی نہیں ہے اگر ونٹر میں کوئی تار یا پول گرتا ہے تو یہاں پر کوئی نہیں آتا ہے کیونکہ وہ خود بولتے ہیں یا کوئی بل ہوتی ہے ہم منت تو منت کوئی ہم ایسے کمی نہیں چھوڑتے ہیں بل میں کی یا بل ہمیں پوری نہیں کی ہمیں تار نہیں دے رہے ہمیں پول نہیں دے رہے ہم منت تو منت بجلی کی جو بل وہ سپلائی کر رہے ہیں گورنمنٹ سے مگر وہاں سے بھی کوئی ایسا نتیجہ نہیں آ رہے ہیں ہمیں درخواست ابھی آپ کو دکھائیں گے ہم نے درخواست بھی دی تھی یہاں ڈی سی آفیس میں بھی کہاں کوئی ایسا نتیجہ وہاں سے نہیں آیا امر صاحب آپ سے گزارش ہے پہلے تو اللہ پر یقین ہے پھر آپ سے بھی ہماری دریا فریاد آگے لے جائیں اور ہمیں ان کمیوں سے پورا نتیجہ جی سر ہم گئے تھے وہاں بجلی ڈیوارڈمنٹ میں جہاں بجلی ڈیوارڈمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں مگر وہاں سے کوئی ایسا نتیجہ بور رہے تھے کریں کہ کوئی ٹواسرم دیں مگر کوئی نتیجہ یہاں سے نہیں آئے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم گئے تھے لگ بگ ہم دو چار باری گئے تھے لگ بگ سال ٹو سال جاتے ہیں ہمیں یہ کمی ہیں ونٹر میں ہمیں بہت پرابلوں ہو رہی ہیں آپ آگے خود نتیجہ کر رہے ہیں کوئی وہاں سے ایسا کوئی نہیں آ رہا ہے کہ یہاں ہماری دریوں فریاد سنیں ہم بہت ہی غریب ہیں ہمیں سلامہ مکان دیکھیں ہماری فوزر دوہزار ساتھ میں ڈیتھ ہو گئے اس سے بعد ایسی کوئی ہمیں کسی نے ہیلپ نہیں کی جی آپ یہ کرو وہ کرو ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوئے ہیں اور یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سرکا سے ہماری یہ کیجئے کہ انہیں ادناتار ہیں نہ پول ہیں بس آپ سے گزارش ہے ہمار ساکھ